ایک نئے ہسٹوریکل ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم جانیں گے بریٹش دور میں بننے والی پشاور لنڈی کوتل سفاری ٹرین جو اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے کیوں بند کر دی گئی پشاور سے لنڈی کوتل تک جانے والی سفاری ریل کار کا سلسلہ میئی دو ہزار ساتھ میں ختم کر دیا گیا یہ سفاری انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں اور پہاڑوں کے اندر بنائی گئی چونتیس رنگوں سے گزرتی پچاس کلومیٹر طویل ٹریک پر چلتی پشاور ریلوے سٹیشن سفاری ٹرین کا نکتہ آغاز اور پشاور ریلوے سٹیشن صبح خیبر پختنخواہ کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے یہاں سے ہر روز ملک کے مختلف علاقوں کے لیے ریل گاڑیاں چلتی ہیں سفاری ٹرین کے لیے لوگ سٹیشن پر جمع ہوتے تھے سال 1947 سے 1982 تک یہاں سے ہر اتوار کو صبح ساڑھے ساتھ بجے ریل گاڑی لنڈی کوتل تک جاتی ائرپورٹ کے ہاتھے سے ریلوے ٹریک پشاور سے لنڈی کوتل جانے والے ریلوے ٹریک باچا خان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اندر سے گزرتا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور گاڑی گزرتنے سے دو تین دن پہلے ائرپورٹ اکام سے اس کی اجازت لینا پڑتی سیکیورٹی کی حالات کے پیش نظر یہ ٹریک اب مکمل طور پر بند کیا جا چکا ہے ریلوے ٹریک پر نجائے قبضہ جات مختلف مقامات بات جیسے نوتیا پایان بورٹ بزار اور کارخانوں مارکیٹ سے گزرنے والی ریلوے کی پٹھری کے دونوں طرف کے لوگوں نے ارزی دکانیں بنا لی جن کے خلاف ریلوے قان محتحدت بار کاروائی کر چکے ہیں لیکن یہ لوگ دوبارہ نجائے قبضہ کر لیتے ہیں انہی جگہوں پر ایدولازا کے موقع پر میویشیوں کی منڈیاں بھی لگتی ہیں تباہ شدہ پل اور نکارہ ٹریک برے سگیر پر برطانی راج کے دوران تعمیر کیا گیا اس قسم کے کئی پل جو سڑکوں کے اوپر یا ساتھ واقع ہیں شدت پسندوں کے ساتھ نیٹو سپلائی پر ہم لوگ کے نتیجے میں مکمل تباہ یا جزبی طور پر نکارہ ہو چکے ہیں جمرود سٹیشن خاصہ دار فورس کا مرکز جمرود سٹیشن پر ہر اطوار سینکڑو کبائل لنڈی کوتل جانے کے لیے ریل گاڑی کا انتظار کرتے دو ہزار آٹھ کے بعد خاصہ دار فورس اسٹیشن کو چوکی کے طور پر استعمال کر رہی ہے پشاور سے لنڈی کوتل تک سفر کے دوران آپ کو اس دور کے تعمیر کردہ بانوے چھوٹے بڑے پل دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے زیادہ تر اب بھی درست حالت میں ہیں ان پلوں کے نیچے سے روزانہ کئی چھوٹی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں یہ تمام مقامات پہاڑوں اور پتھریلے راستوں پر مشتمل ہیں اور اکثر یہ راستے نئے مسافروں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں کئی مقامات پر ریل گاڑی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو عجیب نظارہ پیش کرتی ہے سفاری ٹرین کے مسافر اور اس زمانے میں سیہات کی گار سے آنے والوں کے لیے وہ مناظر خاص کشش کا باعث بنتے تھے کہتے ہیں اس ٹرین کے ذریعے ان علاقوں تک جانے میں غیر ملکی سیاہ خاص دلچسپی رکھتے تھے اس سفاری ٹرین میں ہائی کمیشن اف یورپ کا پندرہ رکنی وفت بھی سیر کر چکا ہے یہاں کئی مقامات پر پہاڑی سرنگے بنائی گئی جن کی تعداد چونتیس ہے جن میں سے بیشتر کے دہانے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں ان کی کوئی دیکھ بال نہیں جس کے بعد اب یہ سرنگے اور اس ٹریک پر پرانے زمانے کی تعمیرات یا نپل وغیرہ اب صرف اجڑی ہوئی یادگاریں ہیں تاہم بہت پرانی اور چند دہائیوں قبل ان مقامات کی کھینچی کی تصویر دیکھنے سے تحلق رکھتی ہیں ضرورتی سمر کی ہے کہ ایسے ٹریک کو بحال کر کے سیہوں کے لیے کھولا جا سکتا ہے ایسے ٹریک ہمیشہ سے سیہوں کی دلچسپی کا بحث بنتے ہیں اور یہاں آنے والے سیاہ مقامی لوگوں کے روزگار کا بندوبست بنتے ہیں نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ یہاں کے مقامی افراد کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں موسیقی